بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز جب ہم دنیا کے مختلف ترقیاتی ممالکی طرف اپنی نظر دڑھائیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمام ترقی آفتہ ممالکی ترقی اور خوشحالی میں تعلیم نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے جس بھی قوم کے افراد تعلیم آفتہ ہوں وہاں پر لوگوں کا میاری زندگی بلند ہوتا ہے انہیں اچھی تعلیم اچھی صحت اچھا روزگار اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری بننے کی خصوصیات مکمل طور پر موجود ہوتی ہیں اسی طرح جو تعلیم ہے وہ لوگوں کی سوچ اور رویے کو بدلنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے چنانچہ تعلیم کی اس ضرورت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے یہ خودمختار ادارہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اول کلاس سے لے کر ہشتم کلاس تک کے جو تعلیم ہیں ان کے حاصلاتیں تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے ایک ایسیسمنٹ کا فریمورک ترتیب دے اور اس ایسیسمنٹ کے ذریعے نہ صرف بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نتائج کی بنیاد پر یہ ادارہ پولیسی میکرز کو بہت ساری تجاویز دیتا ہے یہ تجاویز ہمارے نساب کے حوالے سے ہوتی ہیں ہماری درسی کتب کے حوالے سے ہوتی ہیں اور پیچرز کے پڑھانے کے انداز کے بارے میں ہوتی ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا نساب اور درسی کتب جو ہیں وہ بچوں کے لیول کے مطابق ہیں اور کہاں پر بہتری کی گنجائش ہے پیچرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر ٹیچر ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے اس کے ساتھ امتحانات کا نظام بچوں کے لیول کے مطابق ہے یا نہیں ہے گوئے یہ ادارہ پولیسی میکرز کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے جب ہم پچھلے سال اس ادارے کی اسیسمنٹ پولیسی فریم ورک کو دیکھیں جسے کے اے پی ایف کہتے ہیں اس کے مطابق اس ادارے نے پچھلے سال دو طرح کے اسیسمنٹ کروائی تھی نمبر وان پہ تھی سکول بیس اسیسمنٹ اور نمبر ٹو پہ تھی لارج بیس اسیسمنٹ سکول بیس اسیسمنٹ میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سکول بیس اسیسمنٹ تو اس اسیسمنٹ میں بچہ جس بھی سکول میں پڑھتا ہے وہ مطلقہ سکول پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کے فراہم کردہ آئیٹم بینک میں سے پیپر بناتا ہے خود ہی وہ پیپر کو منکت کرتا ہے خود ہی وہ پیپر مارک کرتا ہے اور اس طرح وہ خود ہی جو رپورٹ کارڈ ہے وہ بچوں کو جاری کرتا ہے اب ہم دوسرے اسیسمنٹ کی ٹائپ کو دیکھتے ہیں جو کہ لارج بیس اسیسمنٹ ہے اور آج کی میری ویڈیو کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ جو لارج بیس اسیسمنٹ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ انٹومیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اسیسمنٹ بائیس اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک منکت ہوگی اور کن کن سکولوں میں یہ جو پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن ہے وہ منکت کرنے جا رہا ہے آیا کہ یہ تمام پنجاب کے جو سکول ہیں ان میں یہ اسیسمنٹ ہوگی یا صرف جو سیلیکٹڈ سکول ہیں ان میں ہی یہ اسیسمنٹ ہوگی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہمارا صوبہ پنجاب ہے اس کے تمام ازلا میں سے چند جو سکول ہیں ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور ان سکولوں میں بھی تمام بچوں کا اسیسمنٹ نہیں ہوگی بلکہ ان سکولوں میں سے بھی چند طلبہ کو منتخب کیا جائے گا اور ان منتخب طلبہ کی ہی اسیسمنٹ ہوگی اور یہ اسیسمنٹ کن کن کلاسز کی ہوگی یہ اسیسمنٹ ہوگی کلاس پور کی کلاس پائیو کی اور کلاس ایٹ کی تین کلاسز کی اسیسمنٹ ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسیسمنٹ کو منکت کرنے کا طریقہ کا کیا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسیسمنٹ کن کن مزامین کی ہوگی تو اس اسیسمنٹ کے ذریعے انگلیش کا اگزیم ہوگا اردو کا میتھ سائنس اور پانچ میں دن جو انگلیش اور اردو لینگویج ہے ان کی جو سکیلز ہیں جس میں لسننگ ہے سپیکنگ ہے ریڈنگ ہے اور رائٹنگ ہے ان کے حوالے سے پانچ میں دن جو اسیسمنٹ ہے وہ ہوگی اب یہ اسیسمنٹ کون لے گا تو حکومت پنجاب نے ایڈمنسٹریٹرز تائنات کیے ہیں جو کہ ان منقف کردہ سکولوں میں جا کر ان جو پانچ سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے جو جو اگزیم ہے وہ لے گا اور پانچ میں جو سبجیکٹ ہے اس میں سکیلز ہی ہیں جو کہ انگلیش اور اردو کی ہوں گی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایک کلاس کے تمام بچے جو ہیں وہ اس اسیسمنٹ کو کریں گے تو ایسا نہیں ہے جو بھی کلاس یعنی کہ اگر فور کلاس ہے یا فائف ہے یا ایٹ کلاس ہے ہر سکول کے لیے ایک کلاس کا سیلیکشن ہوگا مثال کے طور پر اگر میرا سکول ہے تو میرے سکول میں اگر صرف فائف کی کلاس جو ہے وہ سیلیکٹ ہوگی تو جو ایڈمنسٹریٹر گورنمنٹ آف پنجاب تائنات میرے سکول میں کرے گی تو وہ ایڈمنسٹریٹر صرف پانچویں کلاس کے جو بچے ہیں ان کا وہ ٹیسٹ لے گا ان کی اسیسمنٹ کرے گا اور پانچویں کے بھی کتنے بچے صرف دس صرف دس بچوں کی یہ اسیسمنٹ ہوگی اور ایک اہم بات کہ یہ دس بچے پہلے دن جو بچہ سیلیکٹ کیا جائے گا وہی بچہ آخری دن تک اسیسمنٹ کرے گا اور اگر فرض کریں جو ہمارا تیسرا دن ہے جو کہ میت کا ہوگا اس میں اگر بچہ پریزنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو ایپسنٹ شمار کریں گے اس کی جگہ پہ کسی اور بچے کو نہیں لیں گے اور ایک اور بات کہ اگر کسی کلاس میں تیس بچے ہیں تو دس بچوں کو لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا تو وہ ہوگا رینڈم طریقہ رینڈم سیمپلنگ کے ذریعے ہم دس بچے اس کلاس میں سے سیلیکٹ کریں گے اور ایک اور اہم بات کہ بچوں کو جو بھی رول نمبر ہم نے اسائن کرنا ہے وہ ٹیچر کے کلاس روم کے ریجسٹر کے رول نمبر نہیں ہوں گے بلکہ ہم جس بھی سکول میں جائیں گے وہاں پر جا کر جو کلاس فائف کا ٹیچر ہے اس سے بچوں کی حاضری کا ریجسٹر لیں گے اور اس حاضری ریجسٹر میں سے ہم نے رینڈم سیمپلنگ کے ذریعے دس بچے سیلیکٹ کرنے ہیں اور ہر بچے کا رول نمبر zero one سے شروع ہوگا zero one zero two اور اس طرح چلتا چلتا وہ دس تک جائے گا یہ تو ہو گئی بچوں کی assessment کے حوالے سے تھوڑی سی اہم information اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صرف بچوں کی ہی assessment ہوگی تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس assessment میں نہ صرف یہ کہ کلاس فائف کے بچوں کی assessment ہوگی بلکہ کلاس فائف کے ٹیچر کی بھی assessment ہوگی اور جس دن اس assessment کو کرنے کا دن ہوگا اس دن بچے جو ہیں دس بچوں کو جو administrator ہے وہ سیٹ پہ بٹھائے گا اور ان کو یہ اس طرح سے رول نمبرز assign کرے گا تو ٹیچر کو بھی رول نمبر assign کیا جائے گا اور ٹیچر کا رول نمبر جو ہے وہ ہوگا zero zero اور سب سے last seat کے اوپر ٹیچر بیٹھ کر اپنی assessment کرے گا یہاں پر اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس assessment کا مقصد نہ تو بچوں کی performance کو جو ہے criticize کرنا ہے اور جانچنا ہے نہ ہم نے teacher کی performance کو judge کرنا ہے بلکہ ہم نے صرف overall جو ہمارا سسٹم ہے اس کے حوالے سے تجاویز دینی ہے اور اس کے حوالے سے research کرنی ہے کہ ہمیں کہاں پر بہتری کی گنجائش ہے اور کہاں پر ہم بہتری کر سکتے ہیں لہٰذا teachers کو اور اس کے ساتھ جو اس school کا teacher ہے اس کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس assessment کا مقصد صرف اور صرف ہمارے system میں موجود جو بھی بہتری کی گنجائش والی جگہ ہیں ان کو جانچنا ہے آہ تو یہ تو ہو گیا class کے حوالے سے اور teacher کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک سوال نامہ بھی فیل کروانا ہے جو بھی administrator ہوگا اس نے ایک سوال نامہ بھی فیل کروانا ہے اور سوال نامہ کون کون فیل کرے گا ہے teacher teacher parents بچے اور اس کے ساتھ سکول کونسل کے میمبران اور ہر دن سوال نامہ ہوگا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر دن جو ہے وہ اپنی assessment کے ساتھ سوال نامے کو بھی فیل کروانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہے teacher کو کہہ کر کہ جن کے بچے بھی سکول میں پڑھتے ہوں تو یہ ہو گیا ہمارا ٹیسٹ یہ ہو گیا ہمارا سوال نامہ بچوں کے سلیکٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب بچے جو ہیں جب ٹیسٹ کو کر رہی ہوں گے تو ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ اسٹیشنری آویلیبل نہ ہو تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہر بچے کے لیے ایک کٹ بھیجی ہے جس میں کہ اس کے لیے آہ پینسل ہے شاپنرز ہے ریزر ہے اور بالپائنٹ ہوگی تو آپ نے پہلے دن بچوں کو جو بھی یعنی کہ دس بچے سلیکٹ ہوئے ہیں ہر بچے کی جو آہ ایک ایک جو پچھے سے ہمارے پاس کٹ آئی ہے وہ ہم نے بچے کو دے دینی ہے تاکہ بچہ جو ہے اس کٹ میں موجود آہ اشیاء کے ذریعے اپنے پیپر کو آہ حل کر سکے اس کے ساتھ آہ اہم بات یہ ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹر آہ جو سلیکٹ ہوئا ہے وہ آہ اس اسیسمنٹ سے ایک دن پہلے ہی ہی ہیڈ ٹیچر سے کانٹیکٹ کرے اور اسے اپنے آنے کا مقصد آہ بتائے اور یہ اسیسمنٹ آٹھ بجے شروع ہو جائے گی اور تین گھنٹے یہ اسیسمنٹ جاری رہے گی آٹھ بجے شروع ہو کر تین گھنٹے مسلسل جاری رہے گی کوشش کریں کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے آہ جو مطلقہ آپ کا سکول ہے وہاں پر پہنچے تاکہ جو بھی آہ انتظامات ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے کر سکیں اس کے بعد آہ یہ آپ کو پیپرز کہاں سے ملیں گے یعنی جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو یہ پیپرز کہاں سے ملیں گے تو ہر آہ زیلے کی سطح پر ایک فوکل پرسن کا انتخاب کیا گیا ہے فوکل پرسن جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر کو ان تمام مضامین کے جو پرچے ہیں وہ فراہم کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آہ پیپر کیسے حل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کو ایم سی کیوز کو حل کرنے کے لیے دینا ہے اور ایم سی کیوز میں آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ ہر سوال کے آگے چار جواب دیئے گے اور جو بھی ایم سی کیوز کا درست جواب ہے آپ نے اس کی ببل کو اس طرح سے فیل کرنا ہے یعنی کہ مکمل طور پر اس کی ببل کو فیل کرنا ہے جب بچے ایم سی کیوز کر لیں گے تو اس کی پندرہ منٹ پاس آپ نے بچے کو دوسرا آہ کوئیسن پیپر دینا ہے اسی سبجیکٹ کا جسے سی آر کیو کہتے ہیں کانسٹرکٹڈ ریسپونس کوئیسنز یا ہم انشائیہ کہیں گے جس میں ہر سوال کا لمبا جواب ہوتا ہے لیکن ہر سوال کے لیے ایک خاص جگہ اور ایک خاص بورڈر لگایا جاتا ہے اور آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ اس نے اپنا جواب اسی بورڈر کے اندر رہتے ہوئے مکمل کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کے پانچو سبجیکٹس کے پیپر مکمل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب سوال لاما ہے ٹیچر سے ٹیچر سے بچوں سے پیرنٹ سے اور سکول کونسل کے میمبران سے آہ فیل کروا لیں گے تو آپ نے اس تمام میٹیریل کو یعنی کہ جو کہ آپ کی مارک شیٹس اور ببل فیل والی شیٹس ہوں گی ان کو آپ نے سرکھ تھیلے میں ڈالنا ہے اور جو بھی آپ کا میٹیریل بس لیا ہے اس کو آپ نے سفید تھیلے میں ڈال کر فوکل پرسن کو جس سے آپ نے سامان لیا تھا اس کو واپس ریٹرن کرنا ہے اب میں آپ کے سامنے جو ہمارا آخری پیپر ہے جو اردو اور انگلیش کی سکیلز کے اوپر مشتمل ہے اس کو ڈسکس کرو گی سب سے پہلے تو سننے کی جو سکیلز میں اس کو آپ نے جج کرنا ہے اور اس سکیلز کا جو پیپر ہے وہ جس دن اگر اردو کا پیپر ہے تو اردو کی سکیلز کو اردو والے دن ہی آپ نے جج کرنا ہے اگر انگلیش کا پیپر ہے تو انگلیش والے cooper ڈسکس کو جج کرنا ہے اس کے لیے آپ نے بچے کو ایک پیراغراف پڑھ کر سنانا ہے اور آپ نے نہیں سنانا یعنی ایڈ منسٹرےٹر نے نہیں سنانا بلکہ جو بھی اسicles کا مطلقہ دو اور مطلقہ سبجکٹ کا تیچر ہے وہ بچے کو پیراغراف پڑھ کر سنائے گا اور بچے جو ہیں وہ سننے کے بعد اس پیراغراف کے نیچے جو پانچ questions ہیں ان کو پڑھیں گے اس کے بعد teacher پھر دوبارہ اس paragraph کو پڑھے گا پھر بچے جو ہیں ان سوالات کو پڑھ کر ان کے جواب دیں گے اس طرح آپ نے سننے کی skill کو judge کرنا ہے اب دوسرے نمبر پر پڑھنے کی skill کا paper ہوگا اور یہ آخری دن ہوگا یعنی کہ جو پانچ فان دن ہے اس دن یہ تینوں skills کے paper ہوں گے اردو کے بھی اور انگلش کے بھی اس میں پڑھنے کے لیے آپ نے بچے کو ایک paragraph دینا ہے اور آپ نے ایک منٹ کا بچے کو time دینا ہے اور ایک منٹ میں آپ نے یہ judge کرنا ہے کہ بچے نے ایک منٹ میں کتنے الفاظ جو ہیں وہ پڑھے ہیں اس کے بعد بولنے کا test ہوگا بولنے کے لیے آپ کو دس بچے ہیں تو دس topics دیے گئے ہیں اور ہر بچہ جو ہے ایک topic جو ہے اس کے اوپر بولے گا اور اس میں یہ condition ہے کہ آپ نے بچوں کو دو groups میں divide کر لینا ہے یعنی کہ even اور odd even والے بچوں کو آپ نے جو topic ہے وہ خود سے دینا ہے یعنی administrator نے خود سے دینا ہے اور جو odd والے بچے ہیں وہ topic جو ہے وہ خود select کریں گے اس طرح بچے اس topic کے حوالے سے بات کریں گے یعنی بولیں گے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ بچوں کی بولنے کی صلاحیت کتنی ہے اور آخر میں ہمارا لکھنے کی skill کو judge کیا جائے گا اس میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ بچے کتنے الفاظ لکھ سکتے ہیں بچہ جو ہے وہ جملے کتنے لکھ سکتا ہے اور بچہ جملے میں خالج کا جو ہے وہ کس طرح fill کر سکتا ہے جو بھی آپ نے الفاظ بولنے ہیں یعنی کہ آپ نے بچے کو جملہ لکھنے کے لیے جو بھی الفاظ بولنے ہیں آپ نے ہر لفظ کو دو دفعہ دہرانا ہے اس طرح آپ نے جو بھی بچے کو جملہ لکھنے کے لیے دینا ہے آپ نے ہر جملے کو تین دفعہ دہرانا ہے اور پھر آپ نے جملہ جو ہے اس میں جو خالی جگہ ہے اس کو پل کروانے کے لیے وہ جملہ بولنا ہے اور بچہ جو ہے وہ اس جملے میں جو بھی خالی جگہ پل کرنے والی ہوگی اس کو پل کرے گا تو یہ تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے لارس کے اسیسمنٹ کے حوالے سے جو کہ بائیس سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ستائیس کو ہمارا آخری پیپر ہوگا تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ